بارہ ربیو الاول کا خاص وظیفہ مسلمانوں کے لئے دن رات کی ہر ساتھ عبادات و انعامات سے برپور ہوتی ہے وہ جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکرے کثیر کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے درجات بڑھتے ہیں تاہم کچھ دن اور راتیں ایسی برکات سے لبریز ہوتی ہیں کہ ان دنوں میں کی گئی عبادات کا عجر و ثواب زیادہ ملتا ہے شب برات، شب مراج، لیلت القدر، اشورہ الدین اور جمعت المبارک کے دن اور راتوں کی طرح بارہ ربیو الاول کے مبارک دن کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ جو مسلمان اس دن کی نسبت سے یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اس پر پورا سال خیر و آفیت کا نزول ہوتا ہے اور خوشحالی آتی ہے شیخ المشایخ حضرت محمد غوث قوالیاری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو مسلمان بارہ ربیو الاول کے روز گیارہ مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس اسمائے گرامی کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت مبارک کے دن کی نسبت سے بے حد روحانی درجہ ملتا ہے وظیفہ کچھ اس طرح کرنا ہے کہ اول و آخر ایک ایک بار دروت شریف پڑھیں اور درمیان میں گیارہ مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا غفور یا رحیم یا ہنان یا منان یا دیان یا سبحان پڑھنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہر دکھی دل کو سکون ملے گا پورا سال رزق کی فروانی ہوگی اور مال و دولت میں اضافہ ہوگا اور بیمار کو شفا نصیب ہوگا موسیقی